کہ آئین کا آرٹیکل ایک ون پورٹی اے ہیں بلدیاتی نظام اور اس کے بعد مالی اور انتظامی اختیارات جو ہیں وہ بلدیاتی نمائندوں کو دیے جائیں آئین تو یہ کہہ رہا ہے سر اس کے اوپر ایک سن یا پنجاب یا کے پی کے صوبہ وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنا دیتا ہے دوہزار تیرہ اور جتنا مالی اور انتظامی اختیار ہے وہ اپنے پاس لے لیتا ہے اور جو دیکھیں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا راک صاحب یہ جب تک کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے سندھ کا ہو پنجاب کا ہو خیبر پکتونخواہ کا ہو جب تک کہ میں سامنے نہ ہوں اچھا آپ نے اس کو پڑا نہیں ہے جب تک کہ میں اس پر کومنٹ کرنا غلط ہوگا آپ یہ آپ کا جو سوال ہے کہ ایکٹ has been passed in violation of the constitution یہی ہے نا اگر یہ violation ہے مجھے علم نہیں ہے اگر violation ہے تو حق ہے اس کو چیلنج کریں آپ آئین کے نیچے کوٹ میں لے کر جائیے آپ کہتے ہیں article 199 کے نیچے کہ یہ جو کانون بنا ہوگا it is volative of the constitution ان کو کیوں نہیں لے کر گئے یہ ایدھر بحث کرنے سے اچھا ہے آپ کہ کہتے ہیں جو اگر کوئی سندھ کا چار سال سے سپریم کورٹ میں یہ چیلنج ہویا ہے چار سال سے سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دے رہا ہے اب اس پہ بتائیا دیکھیں یہ یہ matter is subjudice i do not want to make any comment on the proceedings of the supreme court لیکن چار سال سے اس پہ تو آپ سپریم کورٹ سے آپ خود کے جنہوں نے نہیں ہے وہ جہاں کورٹ میں چار سال سے لیکن لیکن legal position تو دے سکتے ہیں لیکن i do not want to make any comment when the matter is legal position legal position بھی let the supreme court decide it is the apex court of this country and we respect them and we honour them